حضرت ابن قیس کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو دردہ صحابی رسول کے پاس بیٹھا تھا ایک شخص حضرت ابو دردہ کے پاس آیا کہنے لگا اے ابو دردہ میں مدینہ رسول سے آیا ہوں آیا اس لیے ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے پاس اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے اور تم اس کو روایت کرتے ہو اور پھر کہا کہ ماجے تو لہاجہ مجھے دمشق میں کوئی اور کام نہیں تھا نہ کسی رشتہ دار کو ملنے آیا ہوں نہ کسی سے کاروباری ڈیل کرنی ہے نہ میں دمشق شہر کو دیکھنے آیا ہوں میں صرف رسول اللہ کی حدیث سننے آیا ہوں اور مدینہ شریف سے چلا ہوں اور میں تیرے پاس آیا ہوں قالا تو حضرت ابو دردہ نے فرمایا فَإِنِّي سَمِتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا تو کہا سن میں نے رسول کریم سے یہ حدیث سنی ہے مَنْ صَلَقَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا صَلَقَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ تُرُقِ الْجَنَّةِ حضور نے اشار فرمایا کہ جو ایسے راستے پہ چلا جس راستے پر وہ علم کو حاصل کرنے کی غرض رکھتا تھا اس کے چلنے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی بات سیکھو علم سیکھو گھر سے چلا تو عارض یہ تھی کہ کوئی علم کی بات مل جائے کوئی جو ہے وہ مجھے نورِ علم نصیب ہو جائے تو حضور نے اشار فرمایا کہ صَلَقَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ تُرُقِ الْجَنَّةِ تو اللہ تعالی جللہ شان ہو اس کو جنت کے راستوں پر چلاتا ہے اللہ نے اس کو جنت کے راستوں پر چلا دیا تو گھر سے چل کے جب طلبِ علم کے لئے کوئی آتا ہے تو وہ جتنا فاصلہ تیہ کرتا ہے وہ فاصلہ جنت کی طرف اس کا تیہ ہوتا ہے اور جنت کی طرف اس کے وہ قدم اٹھ رہے ہوتے ہیں وَإِنَّ الْمَلَائِكَ لَتَادَعُ أَجْنِحَتَهَا رِدًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ اور بے شک اللہ کے فرشتے طالبِ علم کی رزاجوئی کے لئے اپنے پر اس طالبِ علم کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں یہ کتنا عزاز ہے کتنی تقریم ہے آج جس کو بڑی تقریم دی جائے تو اس کے نیچے سرخ کالین بچھائے جاتے ہیں یہ دنیا کا جو ہے وہ قائدہ ہے کہ سرخ کالین جس کے قدموں تلے بچھائے جائیں تو یہ اس کی تقریم ہوتی ہے اس کی عزت ہوتی ہے تو کسی کے لئے سرخ کالین کتنے بچھائے جاتے ہیں کوئی ایک اکر تک پھیلا دی جاتے ہوں گے ایک کلومیٹر تک پھیلا دی جاتے ہوں گے اب وہ کالین کہاں کے بنے ہوں گے مقامی فیکٹی کے بنے ہوں گے وہ چلو لگا لیں کہ وہ ایرانی کے لین ہوں گے تو ایران سے منگوائے ہوئے کالین اگر کسی کے استقبال کے لئے ایک کلومیٹر تک بچھا دی جائیں تو وہ تو پھولے نہیں سمائے گا کہ اتنا بڑا میرا استقبال کیا گیا ہے کہ ایک میل تک سرخ کالین بچھائے گئے اور کالین بھی معمولی نہیں تھے عام فیکٹری کے نہیں تھے بلکہ وہ ایران کے کالین تھے جو میرے قدموں تلے بچھائے گئے اب کہاں ایرانی کالین اور کہاں فرشنوں کے نوری پر اللہ اکبر اور وہ ایک کلومیٹر دو کلومیٹر کے لئے نہیں بچھائے جاتے اگر وہ طالب علم جو ہے وہ ایک ہزار میل سے بھی چل کے آ رہا ہے وہاں تک پر بچھے گئے ہوتے ہیں اور وہ فرشنوں کے نوری پروں پر چل کے آ رہا ہوتا ہے میں کہتا ہوں کہ کوئی سرگودہ سے آیا ہے کوئی فیصلہ باد سے آیا ہے کوئی پتوکی سے آیا ہے کوئی نہور سے آیا ہے کوئی گجرات سے آیا ہے کوئی شہر کے کسی کونے سے چل کے آیا ہے کوئی ڈس کا وزیر آباد سے آیا ہے تو دیکھوکے جامعہ المصطفیٰ کے اطراف کے اندر جدر رخ کرو فرشنوں کے نوری پاری بچھے ہوئے ہوتے ہیں تو جب وہ فرشتے طالب علموں کے لئے یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ آٹھ سال کا کورس کرنے کے لئے آیا ہو تو پھر جو ہے وہ نوری پر بچھتے ہیں وہ ایک حدیث سننے آیا تھا تو حضرت ابو دردہ اس کو سنا رہے ہیں کوئی ایک حدیث سننے آیا تھا اللہ اکبر تو کہا کہ اللہ کے نوری فرشتے اس کے پہن تلے اپنے پر بچھا دیتے ہیں تو پھر اس مجلس کے اوپر اللہ کی کتنی رحمتوں کا نظر ہوتا ہوا اور کتنی کرم نوازیاں برستی ہوں گے